جی سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ تین سلائٹس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ویجول بیسک جو ہے اس کے اس کے بارے میں کہ ویجول بیسک کیا ہوتی ہے اس کے اڈیشنز ویجول بیسک کے اڈیشنز کیا ہیں اور ویجول بیسک آئی ڈی ای اور اس کے ڈیفرنٹ تین موڈز جو ہیں وہ ہم نے دیکھیں نیکسٹ دیکھیں سلائٹس جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفنیشنز ہیں آپ کہہ لیں کہ یہ شورٹ کسٹنز میں آپ ڈیفنیشنز پوچھی جا سکتی ہیں کہ ٹول بار کیا ہے فارم کیا ہے ٹول باکس کیا ہے پراپرٹیز وینڈو کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم اب ڈسکس کرتے ہیں یعنی یہ شورٹ کسٹن پوائنٹ آ ویو سے آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے نا چونکہ ہم دیکھیں سب سے پہلے ٹول بار جو ہے وہ اس میں یہ ویجول بیسی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹارٹ لیا ہے اس پہ یہ اس کا انوائرمنٹ آگیا ہے ٹول بار کونسی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سب سے جو اوپر والی ہے یہ مینیو بار ہے سوری ٹائٹل بار ہے جس پہ یہ پروجیکٹ ون اور مائکرو سورٹ یعنی اس ٹائٹل بار وہ بار ہوتی ہے جس پہ اپلیکیشن یعنی پروگرام کا نام اور فائل کا نام جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو اس وقت پروجیکٹ ون کے نام سے جو ہے نا وہ فائل ابھی بنی ہوئی ہے ہم نے اس کو کوئی ابھی چینج نہیں کیا اس کا کوئی نام چینج نہیں گیا تو بائی ڈیفالٹ جو ہے نا یہ پروجیکٹ ون ہے اس کے بعد جو نیچلے والی جو بار ہے اس کو ہم مینیو بار کہتے ہیں مینیو بار وہ بار ہوتی ہے جس پہ یہ مختلف آپشنز ہیں اور ہر آپشن میں یہ دیکھیں نا آپ اس کی مینیو اوپن ہو رہی ہے تو اس کو ہم مینیو بار کہتے ہیں اور اس سے نیچے والی جو ہے مینیو بار کے نیچے والی جو ہے وہ نارملی جو بار ہے اس کو ہم ٹول بار کہتے ہیں ٹول بار اس بار کو کہتے ہیں جس میں یہ شارٹ کٹ ٹولز دیئے ہوئے بزن کس طرح سے فائل کو اوپن کرنا ہے کس طرح سے اس پروجیکٹ کو یا اس پروگرام کو کیسے سیو کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو کیسے رن کرنا ہے تو اس طرح کی جو جس بار کے اوپر اس طرح کے ڈریکٹ جو ہے نا وہ آپشنز موجود ہو جس سے ہم کوکلی طور پر ہم ان آپشنز کو اور ان کمانڈز کو استعمال کر سکتے ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ ٹول بار کہتے ہیں تو اب اس کو یعنی یہ تیسرے نمبر والی جو بار ہے وہ ٹول بار ہے اس کی آپ ڈیفینیشن ہم ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کوکلی کومنلی یوزڈ کمانڈز جو ہیں جس طرح سے کسی پروگرام کو اپن کیسے کرنا ہے اس کو سیو کیسے کرنا ہے اس پروگرام کو پرنٹ کیسے کرنا ہے اس کو رن کیسے کرنا ہے یعنی اس طرح کے جو آپشنز ہیں وہ اس کے اندر ڈریکٹلی شارٹ کٹ آئیکنز کے طور پر اس کو جو ہے نا وہ اس میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس بار کو ہم ٹول بار کہتے ہیں اور یہ عام طور پر مینیو بار کے نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی؟ اور یہ میں نے آپ کو اس کا پرپس بتایا ہے کہ ٹھول بار کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ جو موسٹلی فریکوینٹلی کمانڈز ہیں جن کو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اس کا ڈریکٹ آئیکنز بنا کے جو ہے نا وہ اس بار کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو فوری طور پر کوکلی طور پر اس کو استعمال کرسکیں اس کے بعد جو نیکسٹ کنٹرول ہے مارے پاس جاں نیکسٹ کمپوننٹ اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے فارم فارم جو ہے نا وہ ویجول بیسی کے اندر سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹ ہے یعنی سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ کہلیں جو ہے نا وہ ویجول بیسی کے اندر وہ فارم ہے کیونکہ یہ ایک اپلیکیشن کی ایک مین بیس ہے مین آبجیکٹ ہے اس اپلیکیشن کا جو بھی آپ کوئی انٹر فیس ڈیزائن کرتے ہیں جو بھی آپ انوائرمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں نا وہ فارم پہ ہی ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا آپ یہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے یہ آپ کا سامنے ویجول بیسی کا انوائرمنٹ ہے یہ جو ہے نا یہ یہ جو آپ باکس سا دے رہے ہیں یہ فارم ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے انٹر فیس ڈیزائن کرنا ہے جو بھی آپ نے انوائرمنٹ ڈیزائن کرنا ہے وہ اس فارم پہ ہی ڈیزائن کرنا ہے یعنی جتنے بھی انٹر فیسز ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں مائی کمپیوٹر کا انٹر فیس بنا ہوا ہے کنٹرول پینل کا انٹر فیس انوائرمنٹ بنا ہوا ہے مائی ڈاکومنٹس کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے یہ سارے ہر انوائرمنٹ جو ہے وہ کس پہ ڈیزائن ہوئے ہوئے فارم کے اوپر یعنی یہ پورا پورا ایک فارم ہے اور فارم کے اوپر مختلف قسم کی ہم کمپوننٹ سیٹ کر رہے ہیں تو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ جو ہے نا وہ ڈیزائن ہوتا ہے تو یہ جو چیز اس فارم پہ نہیں ہوگی وہ اس انٹر فیس یا اس انوائرمنٹ میں کنسیڈر نہیں ہوگی پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ یہ جو بٹنز ہیں یہ آپ دیکھیں لیفٹ شائٹ پہ نا یہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے یہ جو حصہ ہے یہ جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹول بار ٹول باکس اس کو ہم کہتے ہیں ٹول باکس ٹول باکس میں یہ مختلف قسم کے نا آپ آپ یہ کمپوننٹس دیکھ رہے ہیں مثلا یہ دیکھیں یہ بٹن ہے یہ لیبل ہے یہ ٹیکس باکس ہے یہ آپشن بٹن ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ ریڈیو بٹنز بھی کہہ سکتے ہیں یہ چیک باکسز ہیں یعنی یہ سارے بیسک کمپوننٹس ہیں جو ہم کسی بھی انوائرمنٹ پر ڈیزائن کر سکتے ہیں ان تمام کمپوننٹس کو ان تمام یہ جو سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پارٹس ہیں یہ کمپوننٹس ہیں ان سے مل کے کوئی نہ کوئی انٹرفیس اور انوائرمنٹ ڈیزائن ہو رہے ہیں تو ایسے تمام کمپوننٹس جو کسی نہ کسی انٹرفیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں یعنی جو کسی انٹرفیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کو ہم کنٹرولز یا اوبجیکٹس کہتے ہیں یعنی یہ جو بٹن ہے یہ جو لیبل ہے یہ جو ٹیکس باکس ہے یہ جو آپشن بٹن ہے چیک باکس ہے دیز آر نون ایز کنٹرولز اور اوبجیکٹس یعنی ویجول بیسیک کی ٹرمنالوجی کے اندر اس کو ہم کنٹرولز اور اوبجیکٹس کہتے ہیں میں جیسے سے آپ کو بتایا کہ کنٹرول اور اوبجیکٹ کی ڈیفینیشن اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا کریں گے کہ یہ کنٹرول اور اوبجیکٹس آر یوز ٹو ڈیزائن اینٹرفیس اور یہ جو اوبجیکٹس ہیں یا کنٹرولز ہیں ان کو ہم فارم کے اوپر بناتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک انٹرفیس ڈیزائن ہوتا جاتا ہے یعنی اگر ہم نے کوئی بھی انٹرفیس ڈیزائن کرنا ہے تو وہ ہم ان کنٹرولز اور اوبجیکٹس کی مدد سے کریں گے اور کہاں پہ ہم ڈیزائن کریں گے اس فارم کے اوپر جو چیز اس فارم سے باہر ہے وہ انٹرفیس اور اس انوائرمنٹ سے باہر ہوگی وہ اس انٹرفیس اور انوائرمنٹ میں کنسیڈر نہیں ہوگی یہ آپ دیکھیں اس کو جو ہے نا وہ اس کو اس کو ڈریک بھی آپ دیکھیں کر سکتے ہیں جو ہے وہ ٹھیک ہے نا اس کو آپ بڑا کر سکتے ہیں تو اس انٹرفیس کے اوپر آپ نے جو بھی انوائرمنٹ ڈیزائن کرنا ہے وہ اس انٹرفیس پہ ڈیزائن کرنا ہے تو فارم جو ہے ایک ویجول بیسک انوائرمنٹ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ آبجیکٹ ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کیونکہ یہ کسی بھی اپلیکیشن کی ایک بیس ہے کسی بھی انوائرمنٹ کی ایک بیس ہے جو بھی انوائرمنٹ میں نے جساں سے بتایا ہے کہ جو بھی انٹرفیس یا جو بھی انوائرمنٹ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے وہ آپ نے اس فارم کے اوپر ہی بنانا ہے اس فارم کے اوپر ہی ڈیزائن کرنا ہے یعنی مائے کمپیوٹر جو ہے یہ آپ کا ایک پورا فارم ہے جو مائے کمپیوٹر کا جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا مائی ڈاکومنٹس کا جو انوائرمنٹ ہے یہ پورا ایک فارم ہے یعنی جتنے بھی آپ انٹرفیسز اور انوائرمنٹس ونڈو کے اندر یوز کرتے ہیں وہ سارے جو ہے نا یہ فارمز کے اوپر ڈیزائن ہوئے ہیں تو ہم نے جو بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی انوائرمنٹ یا انٹرفیس ڈیزائن کرنا ہے اس کی سیٹنگ اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ اس فارم کے اوپر کرنی ہے تو فارم کے بارے میں ہم مزید اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو بھی سٹڈی کرتے جائے کہتا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ اوبجیکٹ ہے ویجول بیسک کے اندر جو ہے نا وہ فارم ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کسی بھی اپلیکیشن کے اندر جو ہے نا وہ مین اوبجیکٹ ہے اور یہ کسی بھی یوزر انٹرفیس کو کریئیٹ کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے ایک بیس ہے جتنے بھی کنٹرولز اور اوبجیکٹس ہیں میں نے جیساں سے آپ کو بتایا کہ یہ جو لیفٹ شائیڈ پہ جو ٹول باکس آ رہی ہے اس کے اندر جو بٹنز ہیں ٹیکس باکسز ہیں ریڈیو بٹنز ہیں یا لیبلز وغیرہ یہ سارے ہیں جن سے مل کے ایک انٹرفیس ڈیزائن ہو رہا ہے ان کو ہم کنٹرولز یا اوبجیکٹس کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی کنٹرولز اور اوبجیکٹس ہیں ان کو تمام کو ہم کہاں پہ سیٹ کرتے ہیں فارم کے اوپر تو اس لیے ویجول بیسک کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے فارم یہ ہو کہ فارم کی ڈیفینیشن اس کے بعد نیکس ڈیفینیشن ہے ٹول باکس ٹول باکس جو ہے وہ میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا ہے کہ ایک ایسا باکس ایک ایسا آپ کہنے بار ہے جس کے اندر مختلف قسم کے ڈیفرنٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان آبجیکٹس کو ہم کنٹرولز بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ آبجیکٹس اور کنٹرولز جو ہیں وہ کسی بھی اپلیکیشن کو کسی بھی انٹرفیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ لیفٹ شائیشن ویجول بیسک انوائرمنٹ میں یہ آپ کے لیفٹ شائیشن پہ یہ جو ہے نا یہ سارے موجود ہوتے ہیں اور یہ آبجیکٹس جو ہے وہ ہم فارم کے اوپر سیٹ کرتے ہیں تو ہم کوئی بھی انٹرفیس یا کوئی بھی انوائرمنٹ جو ہے وہ آسانی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسا سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہ جو ہے یہ اس کو ہم ٹول باکس کہتے ہیں ٹول باکس اور اس کے اوپر یہ جو سارے بنے ہوئے ہیں جن کو ہم ویجول بیسک میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا یہ بٹن کا استعمال کرتے ہیں زیادہ یہ لیبل ہے ٹیکس باکس ہے یہ آپشن بٹنز ہے یہ چیک باکسز ہے یہ سارے جو ہے نا یہ سارے کنٹرولز اور آبجیکس یعنی کنٹرول اور آبجیکس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کنٹرول اور آبجیک کی ڈیفینیشن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام کمپوننٹس جن سے مل کے ہم کسی نہ کسی انٹرفیس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں کسی انٹرفیس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں ان کو ہم کنٹرولز یا آبجیکس کہتے ہیں اور یہ ویجول بیسیک انوائرمنٹ میں لیف شائٹ پہ جو ہے نا یہ سارے ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ فارم کے اوپر ہم سیٹ کرتے ہیں تو ہم کسی بھی انٹر فیس کو ہم آسانی سے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ ٹول بوکس اس کی ڈیفینیشن ہو گئی یہ چھوٹی چھوٹی شورٹ کسٹنز میں میں آپ کو جس طرح سے بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے نا شورٹ کسٹنز وہ آپ کے ایکزیم میں آ سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی سب سے جو امپورٹنٹ جو ہے جو ونڈو وہ ہے پروپرٹیز ونڈو پروپرٹیز ونڈو جو ہے وہ اب پروپرٹیز ونڈو جو ہے نا وہ تو اس کے بارے میں ونڈو کے بارے میں تو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں پہلے آپ کو یہ چیز کلیر ہونی چاہیے کہ پروپرٹیز کیا ہیں یہ جو ہم لیفٹ سائیڈ پہ اوبجیکٹس جو ٹول باکس کے اندر جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں کہ کنٹرولز اور اوبجیکٹس جو ہیں یہ اوبجیکٹس اور کنٹرولز جو ہیں وہ جن سے مل کے کوئی نہ کوئی انٹرفیس ڈیزائن ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں ہر اوبجیکٹ اور کنٹرول کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے اپنی ایک پروپرٹی ہوتی ہے یعنی کسی بھی اوبجیکٹ اور کسی بھی کنٹرول کی بے تہاشا پروپرٹیز ہوتی ہیں ان پروپرٹیز کو ہم کریکٹسٹکس کا بھی نام دیتے ہیں مثلا آگے ایک بٹن ہے نا تو بٹن کی جو ہائٹ ہے اس کی جو ویٹھ ہے یعنی جو اس کی چڑائی ہے وہ اس کی پروپرٹی کہلائے گی یعنی ایک بٹن ہے اس بٹن کی جو ہائٹ ہے یہ اس کی پروپرٹی ہے اس کی جو چڑائی ہے یعنی ویٹھ ہے یہ اس کی پروپرٹی ہے اس کا جو کلر ہے یہ اس کی پروپرٹی ہے اس کا جو سائز ہے یہ پروپرٹی ہے یعنی کسی بھی کنٹرول یعنی میں نے آپ یہ بتا رہا ہوں کہ جو پراپرٹی ہے اس کو ہم کریکٹر سٹکس بھی کہتے ہیں اور ہر اوبجیکٹ اور کنٹرول کی بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہیں بہت ساری اس کی کریکٹر سٹکس ہوتی ہیں اور جس طرح سے سائز ہے جس طرح سے کلر ہے جس طرح سے ہائٹ ہے جس طرح سے ویٹھ ہے ان کو ہم پراپرٹیز کہتے ہیں اور یہ پراپرٹی بیسیکلی اوبجیکٹ کی اپیرنس ہے یعنی اپیرنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز جو ہے نا یہ کنٹرول کی جو پراپرٹیز ہیں جن کو ہم کریکٹر سٹکس کہتے ہیں یہ it is the physical اپیرنس یعنی وہ اس کی جو چڑھائی ہے یا اس کی ہائٹ ہے یا اس کا کلر ہے یہ اس اوبجیکٹ کی اپیرنس ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے اس کی اب وہ کیسے اپیر ہو رہا ہے اس کی چڑھائی کیا ہے اس کی ویٹھ کیا ہے تو پراپرٹی جو ہے نا بیسیکلی یا کریکٹر سٹکس میں نے جیساں سے بتایا کہ پراپرٹیز کو ہم کریکٹر سٹکس بھی کہتے ہیں اور یہ جو کلر ہے یہ سائز ہے یہ ہائٹ ہے ویٹھ ہے دیز آر دی پراپرٹیز یا دیز آر دی کریکٹر سٹکس اور کسی بھی اوبجیکٹ کی بے شمار پراپرٹیز ہم سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس کی بے شمار کریکٹر سٹکس ہوتی ہیں اور یہ جو پراپرٹیز ہیں کسی بھی کنٹرول کی دیز آر دی فیزیکل اپیرنس دیز آر دی فیزیکل اپیرنس آف دی اپیرنس ہے کسی بھی کنٹرول کی وہ جہاں ہم کہاں اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل کہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ آپشنز وہ جو کریکٹر سٹکس ہے وہ کہاں پہ موجود ہیں وہ ایک ونڈو ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ نا یہ ایک ونڈو آ رہی ہے جس میں یہ اپیرنس ہے جساں سے بیک کلر ہے بارڈر سٹائل ہے ٹھیک ہے نا یہ اور بھی اس کے اندر یہ دیکھیں آپ اس کو ڈریک کرتے جائیں فونٹ ہے فار کلر ہے فل کلر ہے اینیبلڈ ہے یہ ساری جو ہے نا یہ پراپرٹیز ہیں پراپرٹیز ہیں اور یعنی یہ جو ونڈو ہے جس کے اندر یہ ساری پراپرٹیز آ رہی ہیں اس ونڈو کو ہم پراپرٹیز ونڈو کہتے ہیں پراپرٹیز ونڈو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم پہلے اس کو یہاں سے ہم کنٹرول لگائیں گے اور پھر وہاں سے اس کی اس کی جو کریکٹر سٹکس ہے اس کنٹرول کی یا اس کی جو پراپرٹیز ہے وہ ہم رائٹ سائیڈ سے اس پراپرٹیز ونڈو کے اندر سے ہم اس کو سیٹ کریں گے اس کو چینج کریں گے یعنی یہ جو ہیں یہ ڈیفرنٹ جو ہے نا یہ لیفٹ سائیڈ والا اس میں دو کولمز ہیں یہ جو لیفٹ والا کولم ہے اس کے اندر پراپرٹیز جو آلیڈی اس ویجول بیسی کے اندر موجود ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے ایڈ نہیں کر سکتے یہ پراپرٹیز دی ہوئی ہیں اور آگے سے ہر پراپرٹی کی سپیسفک ویلیو ہے وہ ہم نے یہاں سے ہم نے سیٹ کرنی ہے کچھ پراپرٹیز کی ویلیوز جو ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے بھی ویلیوز دے سکتے ہیں اور لیکن کچھ جو پراپرٹیز ہیں وہ آلیڈی پری ڈیفائنڈ ہیں وہ ہم اس کی ڈیٹیل آگے ہم پڑھیں گے برحال ابھی آپ میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ جو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ پراپرٹی ونڈو ہے ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پراپرٹیز ونڈو کے ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں ابھی پراپرٹی کے بارے میں بتائی ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کی جو کریکٹسٹکس ہے اس کی جو خصوصیات ہے وہ جو اس کی کریکٹسٹکس یا اس کی یعنی یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ اس کے بیسیکلی یہ فیزیکل بیہیوئر ہے اس کا یہ فیزیکل اپیئرنس ہے کسی بھی آبجیکٹ کی میں نے جساں سے بتایا کہ ہائٹ ہے یہ ایک پراپرٹی ہے ویٹھ ہے کلر ہے سائز ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری پراپرٹیز ہیں تو ان پراپرٹیز کو ہم کریکٹسٹکس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اور ہم کسی بھی کنٹرول یا آبجیکٹ پہ بے تہاشا بے شمار ہم پراپرٹیز جو ہے وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا ہم سائز بھی انکریز کر سکتے ہیں اس کا اس کی ہائٹ بھی بڑھا سکتے ہیں اس کی ویٹھ بھی ہم زیادہ کر سکتے ہیں کمی بیشی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہم اس کی اپیرنس میں یہ جو ہم اس کی خصوصیات میں ہم جو چینجنگ کر رہے ہیں اس کو ہم کریکٹسٹکس یا اس کو ہم پراپرٹیز کہتے ہیں اور جہاں سے جس وینڈو سے ہم ان پراپرٹیز کو ان کریکٹسٹکس کو ہم چینج کر سکتے ہیں وہ اس ونڈو کو ہم properties window کہتے ہیں یعنی یہ جو basically properties window ہے اس کو یہ selected object پہلے ہم اس object کو select کریں گے اور پھر ہم اس کی property جو ہے وہ change کریں گے تو یہ کسی بھی selected object کی property کو اگر ہم نے change کرنا ہے تو وہ ہم کہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے لیے جو window استعمال ہوتی ہے اس کو ہم properties window کہتے ہیں یہاں میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ property window جو ہے نا اس کے اس کا ایک ہوتا ہے object box اور ایک ہوتا ہے properties list اب object box میں اور properties list میں کیا فرق ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں یہ دیکھیں یہ properties window ہے یہ اوپر والا یہ جس میں form one آ رہا ہے یہ object box ہے اور یہ properties list ہے یہ یہ نیچے جو ہے object box میں جس control کو آپ نے جس چیز کو آپ نے select کیا ہوگا یعنی جس کی آپ property change کرنا چاہ رہے ہیں جس کی height یا اس کا color یا اس کی width آپ change کرنا چاہ رہے ہیں اس کو یہاں پہ آپ set کرتے ہیں مثلا اس وقت دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ form select ہوا ہو ہے یہ دیکھیں نا یہ dots یہ یہ dot یہ dot یہ dot اس وقت یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ form selected ہے تو form بھی basically ایک control ہے اب اس form کو ہم نے select کی ہے تو لہٰذا اس کا نام form one یہاں پہ آ رہا ہے اب آپ دیکھیں میں اس button کو یہ button ہے میں اس پہ button کو double click کرتا ہوں نا double click یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ button آ گیا ہے اس form کے اوپر اور اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ button جو ہے وہ select ہوا ہوئے تو اس وقت یہ button جو میں نے اس control کو select کی ہے تو اب میں یہاں پہ یہ دیکھیں properties window میں اس drop box میں دیکھوں گا تو یہ command one آ رہا ہے یعنی اس button کا نام آ رہا ہے button کا نام جو ہے وہ command one ہوتا ہے اور جو form کا نام ہوتا ہے وہ form one ہے یعنی پہلا form one form two اس طرح سے ٹھیک ہے نا چونکہ پہلا button ہم لگا رہے ہیں تو اس لیے command one اس کا نام ہے پہلا form ہے تو اس طرح سے form one ہے یعنی جس چیز کو آپ دیکھیں یہ form کو میں نے دوبارہ select کی ہے یہ دیکھیں یہ select ہے تو یہاں پہ form one آ رہا ہے یہ button کو میں نے select کی ہے تو یہ button command one آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپر drop box ہے اس کے properties window کے اندر ایک drop box اور ایک properties list ہے drop box جو ہے اس کے اندر جو جس control کی property اور characteristics آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی اس اس کا نام جو ہے جس کو آپ select کریں گے جس کو آپ change کرنا جا رہے ہیں جس کی property کو جس کی خصوصیات کو change کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اس کا color یا اس کی height یا اس کی width change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس کو پہلے select کریں گے select کے بغیر تو وہ کچھ چیز implement نہیں ہوگی جسنا سے آپ word کے اندر آپ کسی چیز کو آپ نے اگر اس کی اس کو color کرنا ہے یا اس کا size increase کرنا ہے تو پہلے آپ اس line کو select کریں گے اس paragraph کو select کریں گے اسی طرح جس control کو بھی جس object کو بھی ہم اس کی اس کی جس object اور control کی ہم property change کرنا چاہ رہے ہیں اس object اور control کو پہلے آپ کیا کریں گے select کریں گے وہ اگر form ہے تو form کی اگر change کرنا چاہ رہے ہیں تو form کو select کریں گے اگر button کو change کرنا چاہ رہے ہیں تو button کی set کریں گے اگر text box ہے تو اگر لگایا ہوئے تو text box تو اس وقت صرف button میں نے لگایا ہوئے تو butons کی ہم اگر change کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو چونکہ میں نے select کی ہے تو جس control یا object کو میں نے select کی ہے اس کا نام جو ہے وہ automatically drop box کے اندر آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پراپرٹیز اور کریکٹر سٹکس آپ چینج کریں گے وہ کس پہ اپلائی ہوگی اس کنٹرول کے اوپر اس سیلیکٹڈ اوبجیکٹ کے اوپر تو یہاں پہ وہ یہی کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ پراپرٹیز ونڈو کے اندر سے ہم پراپرٹیز سیٹ کرتے ہیں اور اس میں اوبجیکٹ باکس اور پراپرٹیز لسٹ ہے اور اوبجیکٹ باکس میں جو سیلیکٹڈ اوبجیکٹ ہے اس کا نام آ رہا ہوتا ہے اور پراپرٹیز لسٹ میں جو انا اس کے دو کولمز ہیں ایک لیفٹ اور ایک رائٹ جو لیفٹ والا کولم ہے اس میں پراپرٹی کا نام آ رہا ہے اس کریکٹر سٹکس کا نام آ رہا ہے اور رائٹ پہ اس کی جو انا وہ ویلیو آ رہی ہے اور اس کو ہم سیٹنگ باکس کہتے ہیں کیونکہ اس سیٹنگ باکس یعنی یہ جو ہے آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ جو ویلیوز آ رہی ہیں یعنی یہ جو ہیں یہ تو پراپرٹیز ہیں کریکٹر سٹکس ہیں اور یہ آگے جو ہیں یہ اس کی ویلیوز ہیں جس کو ہم چینج کریں گے یا سیٹ کریں گے تو یہ جو رائٹ سائیڈ والا یہ جو ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں سیٹنگ باکس یعنی اس کا نام سیٹنگ باکس کیونکہ ہم اس میں مختلف ویلیوز مختلف پراپرٹیز کو ہم سیٹ کر رہے ہیں اس کے ٹو ویلیوز ہیں ایک الفیبیٹک ویلیوز ہے ایک کٹیگرائزڈ ویلیوز ہے یعنی یہ دیکھیں آپ اس کے دو اسے ہیں اس کولم کے یعنی اس ونڈو کے دو اسے ہیں ایک الفیبیٹک اور ایک کٹیگرائزڈ الفیبیٹک اس وقت الفیبیٹک ہے یہ کٹیگرائزڈ ہے الفیبیٹک میں جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ الفیبیٹک آرڈر سے یعنی اے سے سٹارٹ ہونے والی پہلے پھر بی سے پھر سی سے اس طرح سے وہ ساری الفائبیٹک آرڈر کے ساتھ آپ کو شو ہو رہی ہیں لیکن کٹیگری میں جو کٹیگری وائز مثلا کٹیگری وائز کی ہے کہ جتنے بھی کلر بیک کلر ہے فرنٹ کلر ہے ٹیکسٹ کلر ہے وہ سارے ایک کٹیگری میں ٹھیک ہے نا جتنے بھی جو ہیں بورڈر سٹائل ہے تو بورڈر سٹائل جو ہے اس کا بورڈر لائن اس کا پیٹرن ہے یعنی کٹیگری وائز پراپرٹیز کو گروپنگ میں انہوں نے لکھا ہوا یعنی اس کے دو جسے ہیں الفائبیٹک اور کٹیگریز یعنی الفائبیٹک سے جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ ایک الفائبیٹک آرڈر کے ساتھ آئیں گی نظر آئیں گی آپ کو اور کٹیگریز جو ہے نا جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ کٹیگریز وائز ٹیک ہے نا آپ کو یعنی اگر کلر ہے تو کلر سے ریلیٹڈ جتنی پراپرٹیز ہیں وہ ساری ایک کٹیگریز میں اگر سائز ہے تو سائز سے ریلیٹڈ ساری جو ہے نا پراپرٹیز وہ ایک کٹیگریز میں تو اس طرح سے اگر بارڈر کے حوالے سے ہے تو بارڈر کے جتنے بھی ریلیٹڈ جو پراپرٹیز ہیں وہ ساری ایک کٹیگریز میں یعنی کیٹیگری وائز گروپنگ وائز جو ہے نا وہ ساری پراپرٹیز جانب وہ آپ کو شو ہو رہی ہے تو یہ اس کی ابھی تک ہم نے اس کی بیسک والی میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں ڈسکس کی ہیں کہ آپ بیسکلی فارم یہ چھوٹی چھوٹی میں نے دیفنیشنز میں نے اس کے اندر میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں اس سلائٹ کے اندر کے ٹول بار کیا ہوتا ہے فارم کیا ہوتا ہے ٹول باکس کے ہے پراپرٹیز ونڈو کے ہے اور اس کی دو اس کے اسے ہیں اس کولم ہے ایک الفابیٹک ہے کیٹیگرائزد ہے یعنی یہ میں نے آپ کو ابھی چند دیفنیشنز جو ہیں وہ مزید جو ہے نا وہ اس پہ ہم نے ڈسکسن کی ہے تو باقی انشاءاللہ ابھی اس یہ سیکنڈ چپٹر جو ہے وہ اس میں مزید اور فیچر جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ پتا چلتے رہیں گے آپ نے یہ جو فیچرز ہیں یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کو آپ نے ریوائز ضرور کرنا ہے پریکٹیکلی کیونکہ آپ خود جب تک پرفارم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو کلیر نہیں ہوگا تو یہاں سے پھر انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ اس کو یہاں سے کانٹینیو کریں گے انشاءاللہ اوکی تینکیو وری مچ